بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سروڈینٹس بچو میں ہوں آپ کا فزیکس ٹیچر عادل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکس ویلی بچو آج کا جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے وہ ہے الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بچو نا الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ایک چار دوسرے چارج کو پر اور سپلائی کرتا ہے آج کی لیکٹرک فیلڈ ہم یہ چیز سیکھیں گے اس سے پہلے ویڈیو نا دو باتیں ہیں میں آپ سے جو ڈسکس کرنا جاتا دو طرح کی فورسیز ہوتی ہیں ایک ہوتی کہ آپ نے کسی بوڈی کو پوش یا پل کرنا ہے تو آپ کا اس کو ٹچ کرنا کونٹیکٹ میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایک بوڈی ہے یہ اس کو آپ نے موو کرنا ہے پوش کرنا ہے یا پل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے ہاتھ کا اور اس کا اپس میں کونٹیکٹ میں آنا ضروری ہے اترابائی یہ بوڈی موو نہیں کرے گی ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ بھی اس طرح کی فورس کو بہتے ہیں کونٹیکٹ فورس اب بچو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایسا بھی پوسیبل ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ دو بوڈیز یہ کچھ کو فورس اپلائی کریں اور واپس میں کونٹیکٹ میں نہ آئیں یہ چیز آج ہم نے سیکھنی ہے اب دو چارجز ہیں آپ نے لاس لیکچر میں سیکھا ہے چارجز پوزٹیو اور نیگٹیو ہوتے ہیں اور سیم چارجز ہمیشہ رپیل کرتے ہیں بچو آپ دیکھیں ان میں جو رپلشن ہوتی ہے آپ سے وعیابی آتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں آتے وہ دور ہی ہوتے ہیں اگر سیم ہوتے وہ ایک لیٹھے دیکھے دیکھوں تو ایک لیٹھے کو郁ڈیکٹ کر لیتے جب وہ لیٹھے ہوتے ہیں دو میگنٹس لیں تو ان میں بھی فورس ہوتی ہے وہ بھی دور سے ہی فورس esc!!!!!! فورس کو ایک دوسرے کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اور اس طرح گریوٹیشنل فورس کی بات کریں تو وہ بھی دو میسیز ایک دوسرے کے اوپر اپلائی جو کرتے ہیں وہ بھی کچھ ڈسٹل سے اپلائی کرتے ہیں ہمارا یہ جو کائنات میں جو سٹلائیڈ سسٹم ہے یا ہمارے پلینٹ سسٹم ہے وہ اسی کی اگزیمپل ہے اب جس طرح سے کسی ہیوی بوڈی اردھ کے اراؤن یا سورج کے اراؤن ایک فیلڈ ہے ہم بولتے ہیں اس کو گریوٹیشنل فیلڈ یا کسی میگنٹ کے اراؤن ایک ریجن ہوتا ہے جس کو ہم میگنٹک فیلڈ بولتے ہیں اس کے اراؤن بھی ایک فیلڈ ہوتا ہے ایک ریجن ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں اس ریجن کو اس سپیس کو الیکٹک فیلڈ جس میں وہ فورس اپلائی کرتا ہے کونٹیکٹ میں آئے بغیر کسی دوسرے چارج میں آئیے آپ دیکھتے ہیں کیلیکٹک فیلڈ ہوتا گیا ہے یہ ایک چارج ہے سپوز ایڈ میں یہاں پہ آپ کو ایک چارج بنا دیا ہے یہ پوجیٹیف چارج ہے اب اس کے اراؤنڈ دیکھیں یہ ڈوٹیڈ سو جو لائن ہے یہ میں نے ریجن کریئیٹ کیا ہے یہ اس کا فیلڈ ہے اب اس فیلڈ میں سپوز ایڈ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایک چارج ہے آپ کے پاس یہ چارج ہے بچو اس کوائنٹ پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کیا یہ اس کے اوپر کوئی انٹریکٹ کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ اس کا فیلڈ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی آؤٹ آف دی فیلڈ ہے چارج کے اب میں اس کو موو کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں اسی چارج کو ٹیسٹ چارج ہے یہ اس کو میں یہاں پہ لے آیا ہوں اب بیٹھے نا یہ سیم چارج یہ بھی پوزیٹیو ہے اور یہ بھی پوزیٹیو چارج ہے ہوگا کیا کہ سیم چارج آپ نے پڑا ہوئے رپل کریں گے اب یہ اس کو رپلشن شو کرے گا میں کہہ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور قریب لے آتا ہوں اب اس کا فیلڈ یہاں پہ زیادہ سٹرونگ ہے یہ چارج کے زیادہ قریب آگئے تو رپلشن بھی کیا ہو جائے گی زیادہ اگر میں اس کو مزید قریب لے آتا ہوں تو رپلشن اور زیادہ ہو جائے گی اب یہ رپلشن کیوں ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کو بیٹھے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ریجن ہے نا جس میں فورس لگ رہی ہے اس ریجن کو بہتا ہے الیکٹر فیلڈ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں الیکٹر فیلڈ کی کسی بھی چارج کے اراؤن ریجن یا سپیس جس کے اندر وہ دوسرے چارج اس کو کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا یا رپل کرے گا دیکھنا رہا اب یہ چارج یہاں پہ تھا تو یہ اس کے فیلڈ میں نہیں تھا کوئی فورس اپلائی نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ فیلڈ میں آیا تو رپلشن کیا ہوگی شروع ہوگی جیسے جیسے قریب آتا ہے گا رپلشن بھی بڑھتی گی اب یہ جو ریجن ہے چارج کے راؤن اس کی ریجن کو آپ کیا ہوتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کو ہوتے ہیں اور پیٹے نا یہ جو ڈوٹیڈ لائن میں نے آپ کو شو کی ہیں یہ چارج کے راؤن یہی اس کے الیکٹرک فیلڈ کو رپرزنٹ کر رہی ہیں اور ایک اور بات ایم سی اس کے لیے آپ نے یاد لکھنی ہے دینسٹی آف ڈی ڈوٹس یہ جو ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں قریب قریب دیکھے تو ڈوٹس زیادہ ہیں جیسے دور جاتا جا رہے ہیں تو ڈوٹس کی تدار کم ہوتی جا رہی ہے دور دور ہوتی جا رہی ہے اب یہ پرپورشنٹ ہوتی ہے سکرینٹ اوہ دی فیلڈ جتنے زیادہ ڈوٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فیلڈ سٹرونگ ہوگا جتنے کم ہوں گے اتنا فیلڈ جو ہے اس لیے کسیت کم ہوگی اب اٹھنا یہ جو فور سپلائی کر رہا ہے چارج کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں پہلے جس ہم نے ریجن کو ڈسکس کیا اب ہم بات کر رہے ہیں اس جو فور سپلائی کرے گا الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں اب الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی بچو کیا ہے یہ دو چارجز میں نے وہی بنائے ہیں اب چارجز کے بھی یہاں میں نام یاد رکھ لیں یہ جو کیوں یہ میں نے کولٹی بنایا ہے یہ مین ہے اس کو کہنے کہ یہ ہے سورس چارج یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے باس پوائنٹ چارج ہے آپ کو یہ دوسرا چارج ہے یہ بچو آپ کے باس چارج ہے کہنے ٹیسٹ چارج ٹھیک ہے جی یہ دو چارجز ہیں اب ان کے درمیان اس سورس چارج کے قریب ہم ٹیسٹ چارج کو لے گئے آتے ہیں ایک فیلڈ بچو ہے اس کا اپنا جو سورس چارج ہے دوسرا ٹیسٹ چارج کا بھی ہے اب یہ یہاں پہ میں اس کو لے گئے آؤں دور سے ابھی ان کے فیلڈ کے درمیان جو ہے نا وہ انٹریکشن ہونا شروع ہوگی ہے ان کے فیلڈ کے درمیان انٹریکشن ہونا شروع ہوگی ہے اب جیسے ہی انٹریکشن ہونا شروع ہوئی تو یہ دونوں پوزیٹیو ہے تو یہ کسوں کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے تو یہ کس فورس سے ریپیل کریں گے آئیے دیکھیں electric force per unit charge اس force کی شدد کی ہم بات کرنے جارہے electric field intensity electric force per unit charge electric field intensity وہ force جو یہ چارج دوسرے چارج test charge کے پر اپلائی کرے گا اس کو آپ کیا بولیں گے electric field intensity force per unit charge electric field intensity یہاں سے آپ force کی value بھی نکال دکھتے ہیں چارج اور الیکٹک فیلڈ اب یہاں پہ جو الیکٹک فیلڈ ایم سی کا یونٹ کیا ہوتا ہے ایم سی کا لاغ سے کچھ آیا سکتا ہے یونٹ ہوتا ہے فورس کا یونٹ نیوٹن اور چارج کا ہوتا ہے کولم تو یونٹ آگیا نیوٹن پر کولم اور یہ ایک شورٹ کوسچن بھی ہے نیوٹن پر کولم جو ہوتا ہے وہ اکوال ہوتا ہے وولڈ پر میٹر کی یہ یاد رکھنے آپ نے یہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور یہ شورٹ کوسچن آتا ہے یہ ایکسرسائز کا بھی شورٹ کوسچن ہے نیوٹن پر کولم جو وولڈ پر میٹر اور بچوں یہ جو الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی ہے یہ ویکٹر کوانٹی ہوتی ہے اور اس کی ڈریکشن بھی وہی ڈریکشن ہوتی ہے جو فورس کی ڈریکشن ہوتی ہے جس ڈریکشن میں فورس ایکٹ کر رہی ہوگی اس ہی ڈریکشن میں الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی کی ڈریکشن ہوگی تو یہ بھی ایک سیگل ہے آپ کے بعد اب جو نا لاسٹ پارٹ ہے لیکٹی فیلڈ انٹینسی ہم ڈیوڈو پوائنٹ چارج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک چارج ہے یہاں میں نے فیلڈ بنائے تھے آپ جنرل بات کرنے جا رہے ہیں ایک چارج ہے اور یہاں بھی آپ ایک ٹیسٹ چارج جس کے قریب لائے ہیں جن کے لئے ڈسکس آر ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنی اس کی لیکٹی فیلڈ انٹینسی جاتی ہے فورس پار یونٹ چارج اب کولملا میں آپ کو بڑھا چکا ہوں کولملا آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے فورس جو ہے کارٹی کو کولملا ہوگی ہے دو چار چیز ہیں تو کیوں دوسرا کہا کیوں ناٹ اوور آر سکیپ یہ ہے بھی فورس اور انٹینسی کا فارو لگ ہے فورس پار یونٹ چارج ہم فورس لکھیں گے اور چارج پر کیا کر دیں گے ساری فورس کو ڈیوائیل کر دیں گے اب یہاں پہ بچوں دیکھئے یہ جو چارج کیوں ناٹ ہے یہ کیوں ناٹ سے کیا ہو جائے گا کینسل آؤٹ ہو جائے گا جیسے ہی بچوں یہ کینسل آؤٹ ہوگا تو آپ کے پاس بچے کبار نوبر فور پار یونٹ کیوں ہوگا آرس کے یہ ایک کولم کونسٹنٹ ہی ویلیو ہے نائن ملٹی پر ٹیک پر نائن اور چارج کی ویلیو بھی فکس ہے اگر ہم ان کو کونسٹنٹ لیں تو الیکٹی ویلڈ انٹینسی کا جو دونوں چارج کیسے ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ انوبرس یہ تھا جتنا چارج سے ڈسٹنس بڑھتا جائے گا اتنی الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی ہی ویلیو کام ہوتے جائے یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی دینسٹی آؤو دی ڈورس پر پوشنر ڈوڈی سٹریندھو بھی فیلڈ یہ چارج فیلڈ سے باہر تھا تو کوئی فیلڈ نہیں تھا جیسے جیسے یہ قریب آتا گیا ڈسٹنس کام ہوتا گیا الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی بھی بڑھتی جائے گی ڈسٹنس بڑھتا جائے گا تو الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو کام ہوتی جائے گی یہ پیٹے مختصر سا کونسپ تھا الیکٹی فیلڈ کا اور الیکٹی فیلڈ انٹینسٹی کا بہت سو آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی نیکس لیکچر میں ہم سیکھیں گے الیکٹی فیلڈ لائنز کو کہ ہم اس فیلڈ کو کیسے ریپرزینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ